بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بخیر رہے لئے رسمیاتی فقاص اور اس راٹسی ویڈیو میں آج ہم سٹیشنری ویوز کو انڈرسٹینٹ کریں گے سٹیشنری ویوز کو سٹینڈنگ ویوز بھی کہا جاتا ہے یہ ویوز اینڈ آسیلیشن کے چپٹر کا انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اگر آپ ایٹا کے این ایم ڈیکیٹ کے یا نمز کے کسی بھی میڈیکل کالیج یا انجنیرنگ انیورسٹی کے پاس پیپرز اٹھائیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے سٹینڈنگ ویوز کے متعلق پیسٹنز لازمی ہوتے ہیں تو سٹینڈنگ ویوز کے کچھ بنیادی کونسپس ہیں جن کو اگر آپ انڈرسٹینٹ کر لیں تو اس سے ریلیٹڈ سارے جو کونسپس ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کی بیس پر questions آپ کے مختلف انٹریٹس پر غیرہ ہمیں آ سکتے ہیں تو وہ آپ آسانی سے solve کر پائیں گے بارحال کچھ چیزیں میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا اس شاڈسی ویڈیو میں اس میں سب سے پہلے ہم تین example جس میں لیں گے stretch string کے اندر stationery ویوز کیسے ہوتی ہیں argon pipes کے اندر پھر open argon pipe اور close argon pipes کے اندر stationery ویوز کیسے ہوتی ہیں تو کچھ basic characteristics stationery ویوز کی پہلے discuss کر لیں گے وہ میں اس سے stretch string میں آپ کو جلدی سے وہ basic چیزیں بتا دوں کہ phase سے کیا مراد ہوگا کس point پر amplitude زیادہ ہوتا ہے اس point کو کیا کہتے ہیں جہاں پر amplitude of oscillation کم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں pressure کہاں پر زیادہ ہوتا ہے density کہاں پر زیادہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر آپ دیکھیں تو standing waves ایسی waves ہوتی ہیں جو کہ آگے energy propagate نہیں کرتی کسی بھی medium کے اندر اگر آپ stationary waves کی بات کرتے ہیں تو stationary waves جو ہیں دو points کے درمیان energy trapped ہوتی ہے energy کو propagate نہیں کر سکتی تو stationary waves جو ہیں وہ energy propagate نہیں کر سکتی اگر ہم بات کریں stretch string کی تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک string ہے جس کو میں نے دو fixed ends میں stretch کیا ہوا ہے اس میں کوئی tension ہے پھر جب ہم اس کو کسی بھی point پر plug کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے اس میں standing waves پیدا ہو جاتی ہے اس کے متعلق کچھ بنیادی چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کہاں پر plug کرنے سے کتنی loops اس میں پیدا کی جا سکتی ہے تو standing wave میں ایک چیز stretch string میں یاد رکھنا ہے کہ جو کناروں پہ points ہوتے ہیں وہاں پہ لازمی طور پہ nodes ہوں گے node کیا ہوتا ہے node standing wave میں وہ point ہوتا ہے جو بالکل oscillate نہیں کرتا تو node پہ جو point ہوتا ہے اس کی frequency 0 ہوتی ہے کیونکہ وہ oscillate ہی نہیں کرتا اس کا amplitude بھی 0 ہوتا ہے کیونکہ وہ move ہی نہیں کرتا اور پھر جو جو ہم آگے جاتے ہیں points مختلف points کا oscillation کا amplitude different ہوتا ہے تو کسی standing wave پہ وہ point کی جس کا amplitude باقی سارے point کی نیزبت زیادہ سے زیادہ ہو اس point کو کیا کہا جاتا ہے anti node for example اگر ہم اس point کی بات کریں تو اس کا اپنے آس پاس جتنی بھی اس کے points ہیں ان points کی نیزبت اس کا amplitude of oscillation سب سے زیادہ ہے اس point کو ہم کہتے ہیں anti node یاد رہے یہ سارے particle جو ہیں یہ oscillate کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں سب کا oscillation کا جو amplitude ہے وہ different ہوتا ہے اس red line کے اکراسی oscillate کریں گے یہاں پر زیادہ سے زیادہ ہوگا اس point کا amplitude of oscillation باقی frequency سب کی سیم ہوتی ہے node کی کوئی frequency نہیں ہوتی کیونکہ node پہ جو points پڑے ہیں وہ oscillate ہی نہیں کرتے یاد رہے ایک node سے دوسرے node تک node to node یہ جو distance ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں lambda by 2 یہ half of a wavelength ہوتا ہے یہ ایک wavelength کا half ہوتا ہے اگر ہم تھوڑا سا گھر میں اس کو change کر دوں اب چونکہ آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ node اور anti node کیا ہوتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا change کر لیتا ہوں ایک کی بجائے کئی standing میں پیدا کر لیتا ہوں تو اس میں ہم کچھ مزید باتیں بھی discuss کر پائیں گے تو اگر میں دوبارہ سے وہ string stretch string بنا ہوں اور اس دفعہ ایک کی بجائے میں اس میں multiple loops بنا ہوں جیسے یہ اس دفعہ میں نے اس میں دو بنا ہے ایک ادھر ہے اور دوسرا ادھر ہے میں تو لارفلی ڈرائی کیا ہے بہرحال آپ اس کا idea understand کریں یہاں پہ node ہے یہاں پہ node ہے اور یہاں پہ node ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس دفعہ میں نے دو loops پیدا کی ہیں once again اس node اور اس node تک کا distance ایک پوری wave کا half ہے تو ادھر میں نے lambda by 2 لکھا ہے بلکل اسی طرح اگر کسی anti node سے کسی دوسرے anti node تک بھی چیک کروں تو وہ بھی lambda divided by 2 ہوتا ہے تو node سے node یا anti node سے anti node جو distance ہوگا وہ lambda by 2 ہوگا لیکن node سے anti node تک کا جو distance ہے وہ پھر lambda by 4 ہوگا کیونکہ anti node اور node کے درمیان جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں lambda کا ایک quarter آتا ہے یہ اگر ایک complete lambda ہے اور اس کے میں چار ٹکڑے بنا ہوں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں anti node اور node کے درمیان اس anti node سے اس node تک یا اس node سے اس anti node تک یہ سارا distance جو ہے یہ lambda divided by 4 ہوتا ہے تو آپ یہ جان چکے ہیں کہ node سے node تک کا distance lambda by 2 anti node سے anti node تک lambda by 2 یہ میں adjacent node کی بات کر رہا ہوں ایسے نہ ہو کہ اس node سے اس node تک یہاں تک تو پھر ایک complete lambda بھی ہو سکتا ہے میں adjacent کی بات کر رہا ہوں اب اگر node سے adjacent anti node کی اگر آپ بات کریں تو distance کیا ہوتا ہے lambda by 4 ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ آپ کو معلوم ہو چاہے اس case میں دیکھیں اور چاہے standing wave کے case میں دیکھیں یہ sorry sound wave کے case میں دیکھیں یہ argan pipe ہے دونوں سائٹ سے open ہے تو یہاں پر بھی standing waves پیدا کی جا سکتی ہیں لیکن وہاں پر sound میں یا langitunal waves کی پیدا کی جا سکتی ہیں یہ dotted line میں نے لکھی ہے لیکن اصل میں وہ langitunal waves ہوتی ہیں وہ اس طرح transverse نہیں ہوتی اس میں یہاں پر particles ہوتے ہیں یہاں کے particles تھوڑے دور دور تک oscillate کر سکتے ہیں کیونکہ open ہوتا ہے تو یہاں پر جو air particles ہوتے ہیں ان کا amplitude of oscillation زیادہ ہوتا ہے اس لیے open side پہ ہمیشہ anti node بنے گا وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ node بنے گے ints پہ جبکہ open organ pipe میں یہاں پر anti nodes بنے گے تو بات پھر بھی اسی طرح ہی ہے اس case میں دو anti nodes بن رہے ہیں ایک node بن رہا ہے ٹھیک ہے node اور یہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح stretch string ہوتا ہے اس node کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو particles ہیں وہ بہت قریب قریب ہیں تو اگر particle قریب قریب ہوں گے تو node پہ کیا ہوگا volume کام ہو جائے گا drop ہو جائے گا اور pressure اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ node پہ pressure کس طرح ہوگا volume تو چونکہ کام ہے لیکن pressure بڑھ گیا ہوتا ہے تو جو points یہاں پر ہوتے ہیں node پہ ان کا pressure زیادہ ہوتا ہے اور ان کا volume کام ہوتا ہے جبکہ جو points anti node پہ ہوتے ہیں وہ particles جو ہیں ان کا pressure کام ہوتا ہے جبکہ volume زیادہ ہوتا ہے تو یہ points آپ نے یاد رکھنے ہیں standing ویوز میں یہاں پہ بھی یہ ہوگا ہاں یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ pressure کا جو node ہوتا ہے وہ pressure node is displacement anti node ٹھیک ہے تو جو pressure کا node ہوتا ہے یہ pressure کا node ہے یہاں پر pressure کم سے کم ہوگی یہاں پر pressure کم ہوگی لیکن volume زیادہ ہوگا یہ pressure کا node ہے لیکن یہاں پر particle کی displacement زیادہ ہوتی ہے amplitude of oscillation زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ displacement کا anti node ہے تو displacement کا anti node pressure کا node ہوتا ہے تو بہت سارے question اس طرح پوچھے جاتے ہیں کہ جی node پہ pressure زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے یا volume زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے یا displacement زیادہ ہوتا ہے یا displacement ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں جہاں پہ بھی node بنے گا close side پہ close argon pipe میں node بنتا ہے یہاں پہ middle میں node بنتا ہے تو جہاں پہ بھی node بنے گا displacement کا amplitude zero ہو جائے گا جبکہ اس particular case میں pressure وہاں پر زیادہ ہو جائے گا open argon pipe یا close argon pipe node پہ pressure زیادہ ہوتا ہے volume کام ہوتا ہے اب یہ تو اس کی بات یہ تھی اب ہم چلتے ہیں harmonics کی طرف یہ کچھ basics تھی تو آپ کو معلوم ہونی چاہئے اب ہم harmonics کی طرف جائیں گے harmonics میں یہ ہے کہ for example میں اگر بات کرو اس stretch string کی تو اس stretch string میں stretch string میں اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی point کے اوپر اس کو pluck کیا گیا ہے تو اس میں کتنے loops بنیں گی تو اگر تو 1 by x پہ اس کو pluck کیا گیا if plucked اگر کسی string کو 1 by x پہ plucked کیا تو کیا ہوگا x by 2 loops are formed for example میں کہوں کہ کسی wire کی length وہ 10 centimeter ہے اور اس کو 2.5 centimeter پہ ہم نے pluck کیا تو 2.5 total length کا کیا ہے دیکھتے ہیں 1 by x is equal to 2.5 divided by 10 it means 1 by 4 تو x ہمارے پاس اس particular case میں ہو جائے گا 4 تو اس میں کتنے loops بنیں گے n is equal to x divided by 2 یعنی 4 divided by 2 یعنی 2 اگر کسی wire کو یہاں پہ میں دوبارہ clearly بنا لوں اگر اس string کو میں اس کے quarter پہ pluck کروں اس کا مطلب ہوگا quarter پہ pluck کرنا quarter ہوتا 1 by 4 اگر کہا جائے half پہ pluck کیا جائے جائے تو آپ لکھ لیں گے 1 by 8 and x اس case میں ہو جائے گا 8 تو n ہو جائے گا 8 divided by 2 یعنی 4 تو یہاں سے صرف اتنا بتانا میرا مقصد تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی situation ایسی دی جائے کہ کسی point پہ pluck کیا جائے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ point total length کا کون سا fraction بنتا ہے میں نے پچھنے example میں کہ 2.5 centimeter کے mark پہ pluck کیا تو اس کا مطلب ہے total 10 centimeter میں 2.5 پہ pluck کیا تو میں 2.5 کو total length پہ divide کیا جس سے مجھے x ملا 1 by x یعنی 1 4 تو اس سے x اگر ایک دفعہ بنے گا n by 2 تو 2 by 2 تو یہاں سے ہمیں فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی loops بنے گے اب پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ length given ہوتی ہے اور آپ سے length مانگی جائے تو 1 4 پہ pluck کیا جائے تو length کیا ہوگی تو اس کا یہ طریقہ ہوگا اگر stretch string ہے an order of harmonics یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ fundamental harmonics تو fundamental کا مطلب یہ ہے کہ n کو 1 پٹ کر لیں اور پھر اگر دو loops بنتے ہیں تو n کو 2 پٹ کر لیں اور اس طرح 3 اور چلتے جائے تو یہاں پر anti nodes جو ہیں n کو represent کرتے ہیں anti nodes کی تعداد کیونکہ stretch string کی stationary waves ہیں اس میں anti nodes جو ہیں harmonics کی تعداد بتاتی ہیں تو anti nodes ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ stretch string میں دونوں سائٹ میں nodes بنتے ہیں تو اگر صرف ایک loop بنے تو دو nodes بنیں گے تو number of nodes وہ کتنے ہوتے ہیں number of anti nodes plus one تو یہ n ہم یہاں پر فارمولا میں use کر رہے ہیں stretch string کی لئے یہ anti nodes کی تعداد ہے جب کہ اگر ہم بات کریں open argon پائٹ کی اس کے بھی فارمولے ساتھ ساتھ لکھیں گے لیکن پہلے یہ کچھ بیسک چیزیں stretch string کی discuss کریں stretch string میں مزید یہ ہوتا ہے کہ for example آپ سے کہا جائے کہ fundamental frequency تو fundamental frequency is speed divided by 2L speed stretch string کی آپ معلوم ہے کیسے find کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے 1 by 2L اور tension divided by mu is mass divided by length تو اگر آپ mass density یہ یہاں پھر یہ formula 20 values given ہوگی یا mass by length given ہوگا یا whatever information given ہوگی یا direct speed given ہوگی اور آپ سے fundamental frequency مانگی ہوگی length بھی تو اس طرح سے آسانی سے find کر سکتے ہیں یہ fundamental frequency ہے stretch string کیلئے لیکن اگر آپ first harmonic کی بات ہے first harmonic بھی ہے اس کو first harmonic یا fundamental frequency کہتے ہیں fundamental اور اس کو اس کے بعد second harmonic یا first overtone وہ شروع ہو جاتا ہے تو second harmonic ہے f2 یعنی 2 f1 اس کا formula یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ اگر nth harmonic ہے nth harmonic nth harmonic کا formula fn into n times f1 and we know what is f1 so generally fn is nv divided by 2l تو یہ stretch string کی nth harmonic frequency ہے first harmonic and one put کر لیں second harmonic and two put کر لیں third harmonic and three put کر لیں اور اس طرح چلتے جائیں یہ stretch string کی لئے ہے similarly بلکل اسی طرح سے اگر آپ بات کریں open organ pipe کی open organ pipe کا بھی یہی formula ہے open organ pipe باقی جو differences تھی میں بتا دی ہیں کہ دونوں سائٹ پہ anti nodes ہوں گے اور pressure کام پہ زیادہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جبکہ stretch string میں دونوں سائٹ پہ nodes open organ pipe کی اگر سے مراد کیا ہے number of nodes open organ pipe میں nodes زیادہ نہیں anti nodes زیادہ ہوتے ہیں nodes اور harmonics کا مطلب زیادہ ہوتا ہے جتنے بھی nodes پیدا ہوتے ہیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے open organ pipe میں nodes کم ہوتے ہیں اور یہ n nodes کی تعداد بتاتا ہے جبکہ stretch string میں n جو ہے anti nodes کی تعداد بتاتا ہے stretch string میں nodes زیادہ ہوتے ہیں جبکہ open organ pipe میں anti nodes زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کی ناروں پر anti node ہوتا ہے باقی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے same formula کبھی کبھی آپ کو کہا جاتا ہے third overtone بتائیں تو third overtone اگر آپ کہا جائے nth overtone تو اس سے مراد ہوگی n plus 1 harmonic یعنی third overtone کا مطلب ہے fourth harmonic harmonic سے ایک بڑھائیں گے ٹھیک یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب ہم توڑا سا close organ pipe کی بات ہاں یہ ہے کہ closed organ pipe نزبط تو اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پہ anti node ہوتا ہے ایک سائٹ پہ node اب یہ confirm ہے کہ جتنے nodes ہوں گے اتنے anti nodes جوں گے اس میں issue نہیں آئے گا تو یہاں پر harmonics سے مراد کیا ہوگی تو fundamental frequency اگر دیکھیں fundamental اس کی ہے f1 is equal to v divided by 4l وہاں پہ 2l تھا یہاں پہ v divided by 4l ہے دوسری چیز جو یہاں پہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ first harmonics ہو سکتی ہے لیکن second harmonics اس میں نہیں ہوتی no even harmonics possible ہی نہیں ہے second harmonics نہیں بن سکتی اس میں ممکن ہی نہیں ہے fourth ممکن نہیں ہے sixth possible نہیں ہے کوئی بھی even harmonics possible نہیں ہے صرف 8 harmonics available ہوتے ہیں تو next جو آئے f2 یہ ہوگا کیا v 3v divided by 4l وہ next اس کو میں کیا کہوں first overtone تو یہ انتہائی important point اس کو غور سے سنیں first overtone جو ہے وہ ہے f2 وہ ہے 3v by 4l اب nth overtone کیا ہوگا اگر یہ first overtone 3 سے start ہوتا ہے let's suppose میں second overtone کی بات second overtone first overtone ہوتا ہے actually third harmonic ٹھیک ہے اب یہ third harmonic second harmonic موجود ہی نہیں ہوتا اس میں close argon pipe میں تو third harmonic ہمارے پاس ہے first overtone اور second overtone کیا ہے وہ اگر دیکھیں تو second overtone ہمارے پاس آ رہا ہے 5v divided by 4l اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے تو second overtone ہے لیکن fifth harmonic ہے تو اب میں nth harmonic کی اگر بات کروں یہ بڑا important ہے آپ کے لیے nth harmonic جو ہوگا nth harmonic تو direct n put کروں گا لیکن n odd number ہوگا اس میں بجائے nth harmonic nth overtone کی اگر بات کروں nth overtone تو اس سے میری مراد ہوگی fn is equal to 2n plus 1 v divided by 4l یہ آئے گا ہمارے پاس nth overtone تو for example اس میں 1 put کروں تو 2 1 2 plus 1 3 آ جائے گا اس میں 2 put کروں تو پھر 2 2 2 4 plus 1 5 آ جائے گا یہ nth overtone ہے اور اگر آپ سے کہا جائے 5th harmonic 5 v divided by 4l تو nth harmonic اگر ہم nth harmonic کی بات کریں یہ تو nth overtone ہے یہ nth harmonic اگر ہم بات کریں تو یہ آ جائے گا جی fn is equal to nv divided by 4l بٹ یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر even harmonic ممکن ہی نہیں ہے there are no even harmonic in close open argon pipes are richer in harmonics پھر question پھر question solve کر لیتا ہوں time تو ہمارا کافی ہو گیا ہے بارحال یہ دو example جس میں کر لیتا ہوں اور پھر ہم چھپتی کر لیتے ہیں question یہ ہے جی what is the ratio between fundamental frequencies of an open and a closed organ pipe تو آپ دیکھ سکتے ہیں open organ pipe اور closed organ pipe آپ جانتے ہیں open organ pipe divided by v by 4 l open organ pipe اور closed organ pipe کی frequencies میں ratio آپ کے سامنے ہے لیکن یہاں پر یہ بھی معلوم ہو کہ وہ length same ہے same length کے اگر ہیں تو ان میں ratio کیا ہوگا v by 2 l multiplied with 4 l by v cancel with each other and we get 2 so is this means that fundamental frequency of open organ pipe is double the fundamental frequency of closed organ pipe اور اگر دو organ pipes ہیں different organ pipes ہیں اور کہا جاتے کہ ان fundamental frequency same ہیں تو ان کی length میں ratio بتائیں تو ہم جانتے ہیں کہ frequency of open organ pipe is v divided by 2 l and frequency of closed organ pipe is v ہے اور ہم کہا جائے کہ ان کی length میں ratio بتائیں تو ہم کیسے کریں گے ہم پہلے ان کو in terms of length لکھیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس l not ہو جائے v divided by 2 f 1 ٹھیک یا گر سیم ہے اور یہاں پر آ جائے جائے جی lc is equal to v divided by sorry یہاں پہ 4 ہونا چاہیے 4 f 1 اور اب ان دونوں کا graph ratio لیں l open divided by l closed v divided by 2 f 1 divided by v divided by 4 f 1 اس کا مطلب یہ ہے 2 sorry v divided by 2 f 1 multiply کریں یہ اوپر جائے گا cancel ہوتے ہیں cancel ہو جائیں گے once again to ratio 1 اگر کسی closed argon pipe open argon pipe کی fundamental frequencies same ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ open argon pipe اور closed argon pipe میں ratio ان کی length میں یہ ratio ہوگا تو اس طرح کہ ساری questions آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں lecture پہ اتلنتی ہو جائے گا اللہ کی